وہ ایلیس عوستی آگرہ سے آیا ہم پاگل ہیں ہم پاگل کھانے سے آئے ہیں تو میں نے اس کے گھر گیا میں میں نے کہا دیکھو آگرہ کا پیٹا آگرہ کا پاگل کھانا اور آگرہ کا جوتا بہت مصور ہے تم یہ تینوں چاروں چیز ایک ہی باقے میں پریوک کر کے دکھا دو وہ لہاں کر دیں گے نہیں کرو تو ایلیس بولتا ہے کہ پاگل کھانے کے ایک پاگلے تاج مہل پر جوتے میں پیٹا رکھ کر کھایا اب میں ایک گیت سنانا چاہتا ہوں میں تین طرح کے گیت گاتا ہوں سرکے اسرکے سرکے دیکھیں میرا سور دیکھیں کتنا اچھا ہے میں نے اپنی پتنی سے کہا دیبی میں ایک گیت لکھا ہے میں نے اس کی دھنٹ سیکھوں گا بولی سناؤ میں نے پتنی کے سامنے جیسے گیت کیا سرو بولی یا مطر ریکو کیوں کہ تمہارا ریک ہے نہ ہمیں نہیں اچھا لگ رہا اب میں لٹوری گام میں رہتے تھے میں نے گیت کی دھنٹ سیکھی ہے اور میں اس کی دھنٹ سیکھنا چاہتا ہوں گیت لکھا ہے سیکھ لو بولی کمرہ چب اترہ کھالی پڑھا ہے سیکھ لو گام میں کوئی کچھ نہیں کہے گا ان کے چب اترے پر گیت کیا سرو سامنے والے پڑوسی کی بہنس سرو اب میں چپ وہ بہنس بالکل چپ میں پھر سرو بہنس پھر سرو ایسے ہی مجھ میں اور بہنس میں آدھا گھنٹہ تک آدھان پردان ہوتا رہا میں گفت ہوا بہنس بالکل کے پاس گیا بھائے ساعت تمہارا بہنس بھی کیا چیز ہے ہم شرو تمہارا بہنس سرو ہم چپ تمہاری بہنس چپ آخری بات کیا ہے تو بہنس بالکل بھائے ساعت یہ جو بہنس ہے تو میں اپنے پڑڈا سمجھ رہی ہیں مہناinkوں میں نے کہا یہ مجھے پڑڈا نہیں سمجھ رہی بلے گھر pretty کیا سمجھ رہی ہے میں نے کہا پیارے لال سے بھی اچھا سنگیت دے رہی ہے بولا تو سنگیت دلوا کے تکھاؤ دوسری بار سن میں دلوا آتا ہوں بحث کے سامنے میں گیت گایا بحث بولی اب وہ بحث سنگیت دے رہی تو وہ بحث کے بچے میری طرف دیکھے اوہ میرے کہ یہ بھی نو ساتھ لچمی کانت کا بیٹا ہو رہا ہے دلوا آؤ اس سے بھی دلوا آؤ تو بحث کے پٹے کے سامنے میں نے ہی گیت اور گایا یہ دے سبیر چپانوں کا البیلوں کا مستانوں کا اس دے اس کا یاروں کیا کہنا اس دے اس کا یاروں کیا کہنا تو وہ پڑڈا بولا اور انت میں میں ایک راج نیتی کیا بتا سنا رہا چاہتا ہوں بینجی ایک بات بتا ہوں آپ تو بہت اچھا سن نہیں ہس رہی ہے میں تو دلی نے گایا میں نے خوب جو لگایا ہسانے کا کپا بنے کے بیٹیوں ہسانے میں نے خوب جو لگایا میں نے کہا بینجی آپ ہسانے کاوں نہیں رہی ہیں بولی تیری صورت میری ساستے مل لگی ہے تو آپ کو میں دنبات دیتا ہوں آپ کھل کے ہس رہی ہیں یہ سب بجرگوں لوگ ہم بجرگ ہیں ہم پھر بھی بجروں کی کانی سنا ہے کہ گھر سے نکال دیتے ہیں ان کی دعا ہے یہ بھٹک رہے ہیں آج ہم ہائے ہسی کے لیے ہم ان سب باتوں کو دکھوں کو بھول کر کے ہم مسکرائیں کیوں جو آدمی مسکراتا ہے ہستا ہے وہ کبھی جندگ میں سورج نہیں جا سکتا کیوں وہ جہاں بھی رہتا ہے وہ سورج بن جاتا ہے راج نیتی کی ایک چیلین سنا رہا ہوں بازبہ بازبہ جیت گئی کانیس آر گئی سپا ہر گئی بسپا ہر گئی بینجی میں نے ایک بہو دیکھا تھا ناٹک جب سیتا کو پاپی رامرچورا کے لے جاتا ہے تو رام جی اور سیتا کے بیوگ میں تالابوں سے ندیوں سے پسووں سے پیڑ سے پتوں سے آسمان سے دھرتی سے ان کے بیوگ میں روتے ہوئے ایک لین گاتے تھے سیتا سیتا پکاروں میں بہن میں پیاری سیتا بسی ہے میرے من میں بابا تو کونسا رسے بتا دو کبھی ہیں وا 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 اور رس کی پتا نہیں یہ کونسا رسے یہ ہے نہیں شرنگا رس اور شرنگا رس ہمیں ہوتے ہیں دو سنیوگ رس اور بیوگ رس یہ ہے بیوگ رس کوئی اپنی پیاری چیز چلی جاتی ہے تو ہمیں بیوگ ہوتا ہے رام جی کو بیوگ ہوا اب کرسی چلی گئی بس پاسے سپاسے کان رسے تو انہیں بیوگ رس ہوا کیونکہ ان کی پیاری چیز کرسی چلی گئی تو یہ رس میں نے لکھا ہے شرنگا رس نہیں لکھا ہے میں نے اس کا نام لکھا ہے ڈکار رس چلی رس دیکھیں سب سے پہلے ڈکار رس ہوا راہل گانڈی کو وہ اپنی ممی سے کیا بولتے ہیں تُو نے کیسا کی آرے ہائے مو دی ہائے ممی تُو نے کیسا کی آرے ہائے مو دی ایڈلی واق جلی تُو نے کیسا کی آرے ہائے مو دی تُو نے کیسا کی آرے ہائے مو دی تُو نے کیسا کی آرے ہائے مو دی مو دی مو دی تُو نے کیسا کی آرے ہائے مو دی اب اس کے بعد میں جس کرسی پہ کبھی مایواتی بیٹھتی تھی آج اس پہ آدھت ناد بیٹھے ہیں مایواتی کو ہوا ڈکا رس سامنے ستیس مصرا کھڑے ہوئے ستیس مصرا سے مایواتی کیا کہتی ہے کیسی پوٹی ہے کسمت ہماری ستیس بھئیہ کیسی پوٹی ہے بھئیہ کیسی پوٹی ہے کسمت ہماری کیسی پوٹی ہے کسمت ہماری 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 کیسی پوٹی ہے کسمت ہماری تیری وینا رہ گئی کواری کی کواری کیسی ہم 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 اب وہ سپا سپا ہار گئی اب سپا کیوں ہاری اور ڈکار جس ہوا سپا جی کو سپا جی ایک بات بتا ہوں جب بھوگا نے اور اکھلے سے گھٹو بندن کیا تھا اور پپپو رانو گاندی نے کیا تھا تو ہار گئی تیو سمائے اب کی بات سپا جی اکھلے سے نے کہا چاچا وہ بھوگا کہہ رہی ہے گھٹو بندن کر لو بولے وہ کوئی پھوپا کبھو نہ ملے گو کر لے گھٹو بندن اور جب سو نہیں آکے چھوڑاتے تو دور رہی ہو تو وہ کہوں کیوں کہ تینے پہلے بھوگا سے گھٹو بندن کرو ہاتھیں نہیں کچھیں لکھ دھر گئی تو ہے اور سو نہیں آکے چھوڑاتے دوستی کری وہ سائج لئے تو رہی ہو اب جا بات کو سن لے آکیلیس کے سےلام کھتے ہیں میرے چاچا کیوں جلتے ہیں میںرے چاچا کیوں جلتے ہیں میرے تاہوں کیوں جلتے ہیں جب آپ اس میں ملتے ہیں میرے تو ممممممممممم